اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستے میں آپ کا قادری بھائی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے آج پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نہائی تھی ازمیدہ نیاق اور مجرب عمل کے حاضر ہوا ہوں جس کا انوان ہے مردوش پری کو قابو کرنا یہ پری بہت ہی خوبصورت بہت ہی رہن دل اور بہت ہی عامل کا خیار رکھنے والی ہے آپ نے یہ عمل کمرے میں کرنا ہے اور کمرے میں مکمل طور پر اندھیرہ کر کے کرنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد فوراً اپنے سمل کو شروع کر لینا ہے عمل میں جو پریز ہے وہ یہ ہے ہر طرح کا گوشت کچھی سبزیاں مچھلی اندہ دوب اور جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ اکوکے زوجیہ سے بھی پریز کریں گے آپ نے کمرے میں اترے بلاب کا کافی سارا کمرے کو اترے بلاب سے محتر کرنا ہے سفید رنگ کے کپرے پہن کے اپنے کپڑوں کو بھی آپ نے اتر سے محتر کر لینا ہے اور اثار جو آپ نے لگانا ہے وہ یہ ہے کہ اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ دروب ابراہم میں پڑھنا ہے اور بیچ میں اکیس بار آیات الکرسی کو پڑھ کے نو چکی چھوڑی اگر میچے فرش ہے تو چاک کے اوپر دم کر کے آپ نے اپنی دائی طرف سے اثار لگا لینا ہے اور عمل کے دوران جو عبارت ورد کی جائے گی وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی اور میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی کی گمیش نہ ہو اس عبارت کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور میں چندی جمعیرات سے اس عمل کو آپ نے شروع کرنا ہے یہ سات دن کا عمل ہے اور جب یہ عمل کے پاس آتی ہے تو اس کے ہاتھ میں سبز حریر رنگ کا ایک پرچن ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ میں یہ لہراری ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں سرخ مشروب کا بھرا ہوا جام ہوتا ہے جو لا کے یہ عمل کو پیش کرتی ہے اور اس کی سب سے جو بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر وقت محتر رہتی ہے اس کے پاس سے ہر وقت خشبی میں آتی رہتی ہیں اور یہ عمل عمل مکم جو بھی بھائی کریں وہ بلکل اندھرے کمرے میں خلوت میں بیٹھ کے اکیلا بیٹھ کے کریں اس کمرے میں عمل کے دوران کوئی دوسرا شخص نہیں ہونا چاہیے جیسے ہی آپ کا ساتھاں دن پورا ہوگا اللہ کے حکم سے یہ آپ کے سامنے آئے گی اور آپ کو سرخ رنگ کا شربت پیش کرے گی آپ نے شربت لے لینا ہے اور اس کے ساتھ قول قرار کرنے ہیں اور دوارہ حاضری کا طریقہ کار دریافت کر لینا ہے اس عمل کی اجازت آپ لوگوں نے آواز کی صورت میں لینے ہیں اور اپنے نام کی لوہ حمزات بنا کے اپنے بازو پہ باندھ کے پھر اس عمل کو شروع کرنا ہے عمل کے بارے میں مکمل انفرمیشن لے کے پھر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے ورنہ لوہ حمزات کے بغیر اجازت کے بغیر آپ اس عمل کو کرو گے تو آپ اپنی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار خود ہوں گے میں اس سے بریل ذمہ ہوں جو بھی بھائی کریں وہ عمل کے بارے میں مکمل انفرمیشن لے کے پھر اس عمل کو شروع کریں اللہ کے حکم سے سات دن کے اندر اندر ہنڈر پرشنٹ کامیابی ہوگی اگر کوئی بھائی سامنے کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو وقت کا بے تاج بادشاہ سمجھیں کیونکہ یہ عمل کی ہر طرح سے اسلام علیکم ناظرین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ناظرین آج ہم آپ کے لئے ایک ایسا مجرب ترین